موسم گرم ہوتے ہی ملک بھر سے سیاہ جنت نزید وادی سوادکار رخ کر رہے ہیں لیکن ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا ہے تفصیل بتا رہے ہیں شیرین زیادہ کہیں خاموش پہاڑ اور شور کرتی بلکاتی ندیہ تو کہیں حسین وادیہ یہ ذکر ہے قدرت حسن سے مالا مال وادی سوادکار سردی ہو یا پھر شدید گرمی پوری ملک سے سیاہ حسین نظاروں کو دیکھنے چلے آتے ہیں ان دنوں گرمی اپنے جوبن پر ہے تو بچے بڑے سب یہاں آ رہے ہیں لیکن بدقسمتی سوادکے سڑکے تباہ حال ہے سیلاب گزرا اس کے بعد سے تو بلکل لو رہی ہے کنام ہی نہیں ہے کسی کنڈر کا منظر پیش کرتی یہ سیاہتی مقام کا علام کی سڑک ہے جس پر سپر سیاہوں کو تک کھا دیتا ہے سینری بہت اچھی ہے صرف روڈہ کی وجہ سیکٹنگ زیادہ لوگ آوائیڈ کرتے ہیں آف سیزن میں بھی نئی سیلیہ نہیں آتے پہلے تین سالہ دشتگردی پھر دوہزار دس کے تباہ کن سے لاپ نے سوادکے سڑکوں کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر سوادکے سڑکے تعمیر ہو جائے تو سیاہت کو مزید پروغ ملے گا جس سے یہاں بھی روزگاری بھی کم ہو جائے گی کسی بھی علاقے کے ترقی میں شہرہ ریڈ کی ہڈے کی حیثیت رکھتی ہے لیکن بدقسمتی سے سوادکے تباہ حال سرکے اس علاقے کے ترقی اور سیاہت کے پروغ میں بڑی رکاوٹ ہے شیرین زادہ ایکسپیکس نیوز کالام سواد ادھر امریکی ریاست میری لینڈ میں گڑھا پڑھنے سے درجن و گاڑیاں زمین میں دھس گئیں